موسیقی بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور فرمان ہم اپنے مولو اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا سنا رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ شیطان نے اپنی جو فوج ہے اور شیطانی جو لشکر ہے دو قسم کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کرتا ہے اور وہ ہے ایک حسد میں مبتلا کر کے اور حسد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر سکے کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر سکے اب اس کی وجوہات ہیں کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے نا کسی کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا اس کا رہا پہ حل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسی ضبور کی آپ دوسری جلد میں پڑھیں گے تو اس میں کافی ہم نے وجوہات بھی اس کی بتائی ہیں اور اس کے اسبات بھی بتائے ہیں اور اسے جان خلاصی کے جو طریقے کار ہے وہ بھی بتائے اسی طرح جو سرکشی ہے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اس کے بات جو گفتگو دیکھیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر پانچ آدمی ایسے ہیں جن پہ میرا بس نہیں چلتا ہے اتنے عظیم لوگ ہیں یہ پانچ ان پہ شیطان کا بس نہیں چلتا ہے گویا وہ کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس رحمت کے سائے میں ہے قلعہ الہی میں ہیں وہ لوگ کون کون سے پہلا ہے وہ اور وہ یہ کیا ہے کہ پہلا شخص وہ ہے جس پہ شیطان کا شیطان کمند نہیں ڈال سکتا ہے شیطان اپنا حرمہ استعمال نہیں کر سکتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نیت سچی ہے is a very pure pure intention sanctity ہے اس کی اس کی نیت میں چونکہ بعض وقت انسان کی بہت زیادہ polluted intention جو ہے نا یہ that is so problematic انسان کی جو ہے نا عالو در نیت ہو جائے جتنی آپ اپنی نیت کو پاک رکھیں گے اتنی آپ کے لیے رستے آسان ہیں اتنی آپ کے لیے جو ہے نا وہ مسائل آسان ہیں اتنی اللہ کے اللہ آپ کے لیے امور کو آسان کر دیتا ہے کیا ہے کہ جس کی نیت اچھی ہے تابت ایشتو اس طرح فرمائے اس کی زندگی بڑی اچھی رہتی ہے اور پھر کیا کرتا ہے اللہ ایسے شخص کے رزق میں اضافہ کرتا ہے ایسے شخص کے رزق میں اضافہ کرتا ہے نیت جب انسان کی اچھی ہوتی ہے اس کے کئی مبارد ہیں آپ ایڈونو میں نے کسی تخریر میں جو تئیس یا تحریر میں اپنی تئیس جو ہے اس کے بینی فرس لکھیں تئیس بینی فرس ہیں جب انسان کی نیت جو اچھی ہوتی ہے نیت اچھی خالص نیت آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر کیا ہے اللہ خود رستوں کو جانا وہ آل کرتا ہے جوکر کسی کی نیت ہی بوری ہے اگر کسی کے لیے کونک ہوتا ہے تو اس کے لیے باغ نہیں لگتے ہیں پہلے وہ خود کوئی ہمیں گرتا ہے من حفرہ بئرن جو کسی شخص کے لیے من حفرہ بئرن لے اخی ہے جو اپنے بھائی کے لیے کوئی کونک ہوتا ہے واقعہ فی سام سے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے یہ مولا اور آقا کا فرمان ہے the commander of the faithful امام علی علیہ السراط والسلام کے یہ فرمان ہے زمین منقلب ہو جائے آسمان بن جائے آسمان منقلب ہو جائے زمین بن جائے اس فرمان میں کوئی جھول نہیں ہو سکتی من حفرہ بئرن لے اخی ہے واقعہ فی جو اپنے کسی مومن بھائی کے لیے مسلمان بھائی کے لیے کسی انسان کے لیے اور ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے بلکہ فرمائے کہ من حفرہ بئرن لے اخی لے اخی المسلم نہیں ہیں لے اخی المومن نہیں ہیں اللہ فرمائے تو جو بھی بھائی کے لیے بھائی کے لیے حفرہ بئرن چاک کھودتا ہے کون کھودتا ہے وقعہ فی سب سے پہلے وہ خود گرے گا اس میں کھڑے دوسروں کے لیے مت بناو خود تمہاری نہیں ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے فرض کے کسی نے جو ہے نا وہ کسی کے لیے کھڑا بنا دی ہے جے کسی نے جو ہے نا اس کے لیے کون کھود دی ہے تاکہ یہاں سے گزرے گا اور اس میں گر جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے اس کے راستے کو ڈائی ورڈ کرتا ہے نہیں آج ادھر سے نہیں جانا آج ادھر سے جانا ہے ممکن ہے وہ خود بھول جائے کہ میں نے کون دوسرے پہلی چیز یہ ہے پہلی چیز یہ ہے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کی نیت پاک ہونی چاہیے دوسرے تمام تر جو توکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہونی چاہیے ٹوٹل ریلائنس ان گاد پوری کی پوری انسان کا بھروسہ اور توقل اللہ سبحانہ وتعالی پہ ہو یہ پہلی چیز دوسرے کیا ہے یہ جس کی نیت پاک ہے اور توقل اس کی اللہ پر ہے شیطان اس پہ حملہ اور اس پہ غلبہ نہیں کر سکتا ہے دوسری چیز جو دن اور رات تسبیح پروردگار کرے گلوریفکیشن اف اللہ سبحانہ وتعالی گلوریفائی کرے تسبیح پروردگار کرے سبحانیت کی منزل پر انسان آجائے ٹرانسیننٹ کی منزل پر انسان آجائے تسبیح پر پروردگار تسبیح آپ کریں گے بہت زیادہ جو ہیں آپ ایک تو آپ کا ٹائم بھی فضولیات میں نہیں جائے گا لا الاللہ لا الاللہ لا الاللہ تسبیح کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح کریں الحمدللہ الحمدللہ تسبیح کریں تسبیح کریں استغفار کی تسبیح کریں تیسری چیز کیا ہے تسبیح کریں گے شیطان کا حملہ کارگار ثابت نہیں ہوگا توقل الہی رکھیں گے شیطان کا حملہ کارگار ثابت نہیں ہوگا نیت خالصہ رکھیں گے شیطان کا حملہ کارگار ثابت نہیں ہوگا تیسری چیز جو اپنے لئے چاہو وہ اپنے مومن بھائی کے لئے بھی چاہو یہ تیسی چیز ہے that is also very great that is also very important اپنے لئے جو چیزیں پسند کرتے ہو بھائی کے لئے بھی پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لئے بھی پسند کرو کیا کیا چیز اپنے لئے پسند کرتے ہو پسند کرو میرے غیبت نہیں ہونی چاہیے غیبت مت کرو پسند کرو میرے جو ہے living style ایسا ہونے چاہیے اچھو بھائی کے لئے بھی کرو کوشش ساری چیزیں جتنی اپنے لئے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لئے بھی پسند کرو چوتھی چیز چوتھی چیز وَمَنْ لَمْ يَجْزَعَ عَلَى الْمُسِيبَتِ حَتَّى تُسِيبَهُ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر مسیبت آ جائے تو سبر کرے آہو فغان اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو یہ شکایت تو وہ شکایت تو یہ کپ لیں تو وہ کپ لیں نہ ہو کیا کرنا ہے آدمے سبر کرنا ہے مصیبت آ گئی ہے مصیبت سے آہو فغان کرنے سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے مصیبت آ گئی ہے ہوش ذمہ داری کے ساتھ سوچ کے ساتھ اور شیاری کے ساتھ اس کو آپ نے جو انحال کرنا ہے آگر اس میں پینک ہو جائے انسان پینک ہو جائے کہ کیا ہے کیا ہے جو وہ ٹل جائے گی نہیں آپ خواہ مخواہ اپنے لئے اور مصیبت منہ رہے ہیں اللہ جو چاہے کہ ہوگا وہی nothing else وہ ہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے بس اگر آپ چھوڑ دیں گے نا اللہ کے اوپر تو بہتر آپ کے لئے جو ہے نا وہ رستے کھولے گا جو ہمارے لئے سٹائیو اور سٹرگل کرتا ہے ہم اس کے لئے رستوں میں کھولتے ہیں کھولتے ہیں ہم اس کے لئے یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم اللہ کے راستے کے لئے جہاد کریں اور کوشش کریں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا فِيْنَا ہمارے رستے کے لئے لَنَا دِيَنَّهُ سُبْلَنَا تو ہم ضرور و ضرور ان کے لئے رستوں کو اوپن کر دیں ایونیو بنانا ہمارا کام ہے گراند تیار کرنا ہمارا کام ہے فیلڈ کی طرف دیکھ کر جانا ہمارا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو ہم کریں کوشش کر کے تو دیکھیں کوشش کریں زندگی میں پانچمی چیز یہ ہے پانچمی چیز پانچمی چیز وَمَنَ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَحْتَمَّ لِرِزْقِهِ جو شنس کیا ہے اپنے رزق و روزی کے معاملے میں اللہ کی تقسیم پھر آزی ہے وہ ٹھیک ہے تھوڑا زیادہ با ٹھیک ہے خنات کرتا رہتا ہے خنات کرتا رہتا ہے کفایت شعاری کرتا رہتا ہے یہ میٹرک کی کتاب وہ میں تھا نا کہ کفایت شعاری کرے جو بشر نہ جائے اسے چھوڑ کر سے مظہر اگر آپ چہنے کے فائشواری کے ذریعے خنات کے ذریعے زندگی گزاریں گے کیا ہوگا آپ کی زندگی سموت زمانے کے جو حوادث ہیں اس سے آپ چاہیے فضل خرچی یہ بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا بعض اوقات ہم مسئیبتوں کو خود خریدتے ہیں مجھے کہا ایک فون آیا کہ اب وہ اتنا بیسے آن لگا دی 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 اب وہ زارے پریشان ہیں زارے ایک عادتی ہیں یعنی یہ جو ایکنومیکل فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بزادہ خود پرابلمیٹک ہے یعنی ایک چیز جو انسان کی ذہن کی اوپر سوار رہتی ہے وہ اقتصادی مسائل ہیں اگر انسان کے پاس انسان کے خرچہ زیادہ ہے اور کمائی تھوڑی ہے پھر گیا ہے ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے ٹینشن آپ کا جتنا جتنی کمائی ہیں اسی حساب سے آپ ترتیب تھے ترتیب نہیں آپ اسی حساب سے اپنے خرچوں کو میں نے یہ 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 کرنا ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو کریڈٹر کارٹ جائنا یہ استعمال کرنا یہ کیوں کیوں کرتے ہیں آپ سے میں نے کریں جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں تھا اس وقت جو ہے نا آپ نے آپ کو صحیح آپ نے کیوں ٹینشن بناتے ہیں بعض اوقات ہم چونکہ چیزیں خرید کر مسئیبتوں کو خریدتے ہیں اور پھر آپ اللہ سے یا یا اللہ یہ ہو گیا یا اللہ یہ ہو گیا یا اللہ اللہ نے تھوڑا کیا ہے یہ آپ نے خود کیا ہے that is the other problem اللہ نے نہیں کیا یہ یہ آپ نے خود بنائی ہیں مسئیبتیں آپ نے اپنے لئے کوئی بات نہیں جگہوں میں بتا رہتے ہیں اسی وجہ سے معصومین نے بہت کیا خوبصورت جانب وہ طریقے بتا ہے معصومین نے کیا فرمایا فرمایا کہ اپنی جو material life ہے اپنی مادی زندگی material life کو اپنے سے جو نچلے لوگ ہیں نچلے طبقات کے ہیں جو ان کو سنجش کرو انہیں دیکھو اچھا آپ کے پاس گاڑی ہے وہ بند خدا جو اس اسم سردی میں دیکھیں وہ اسی طرح پیدل جاتا ہوگا اس کا کیا حالہ جب آپ اسے نگاہ میں رکھیں گے آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی آپ کو اللہ نے دو ٹانگیں دی ہیں جی دو ہی ٹانگیں دی ہیں انسان کے تو آپ کیا کہیں اللہ تیرے شکر ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے ریسیول ہے وہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے گی آپ کے پاس گھر ہیں پھر بھی آپ کو جہنا وہ خینات نہیں آ رہی کہتے ہیں آہ جی اے جی ہو جائے تو اے ہو جائے تو اے ہو جائے تو اے ہو جائے اچھا جن کا گھر ہے ہی نہیں ہے بچارے کریک ہی اوپر رہ رہے ہیں ان کا گیا ہے انسان جب ان کے متعلق دیکھتا ہے انسان کی زندگی بالنس ہو جاتی ہے تو یہ فرماد یا ماسومین نے کہ اپنی جو میٹیریل لائف ہے مادی زندگی اسے اپنے سے جو لو لیول کے لوگ ہیں انہیں دیکھو اچھا اپنی جو سپیرچول لائف ہے معنوی زندگی ہے اسے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر کو دیکھنا ہے مقداد کہاں پہنچ گئے ابو ذر کہاں پہنچ گئے سلمان کہاں پہنچ گئے جی معصومین علیہ السلام کی طرف اپنے نگاہ کرنی ہے سبحان اللہ کیا شان اللہ نے انہا عطا کی ہے یا اللہ ان کے صدقے میں مجھے بھی تھوڑی سی یہ حمد دے دے مجھے بھی رقبت دے دے مجھے بھی تقویٰ دے دے مجھے بھی زود دے دے ہاں مگر زیارتوں میں بھی جاتے ہیں تو یہی رہتا ہے اتنے مکان ہوتے اتنا مال ہوتے اتنا یہ نہیں کیا ہمارا ہمیں مانگنے گر بھی تو طریقہ نہیں آتا ہے نا مصیبت یہ ہے وجہ ہے اس کے کہ وہاں پہ مانگیں علم دے دیں فکر دے دیں معرفت دین دے دیں معرفت معصومین دے دیں مجھے یہ کان کرنے ہے یہ پروجیکٹ مجھے کرنا ہے میں نہ رہوں یہ پروجیکٹ زندہ رہیں میں زندہ رہوں گا نہیں پھر بھی اتنا مال آجائے اتنی گوٹھیوں آجائے نہیں دیں یہ ہو جائے اتنا یا خدا کے بندو فہاں پہ جا گئے اس قسم کی یہ نہیں یہ کیا ہے مال اور گھوٹھیوں اور گھاڑیوں اور آئیزائش اور زبائش اور یہ چیزیں جانے وہاں پہ یعنی یہ ہے فکر جانا وہ یہ رہ دیں وہاں پہ مانگنے یہ بس یہی چیزیں یہ نہیں مانگنا ہے شکر نہیں کرنا ہے فکر نہیں کرنی ہے ذکر نہیں کرنا ہے یہ چیزیں جانا وہ بہت ضروری ہیں تو کیا ہیں کہ پانچ چیزیں جب ایک انسان میں آ جاتی ہیں شیطان کیا کرتا ہے شیطان کا پھر بس نہیں چلتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا اگر آپ توقع کی منزل پر ہیں شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا اگر آپ تصویر پروردگار کر رہے ہیں شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا اگر آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے پہ پسند کر رہے ہیں شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا پھر مصیبتوں کے اوپر آفغان کرنے کی ضرورت نہیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں سابر کرنے کی ضرورت پھر یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ فلاں کو یہ کیا تو مجھے کیا کر دیا فلاں کو یہ کیا تو مجھے کیا کر دیا چھوٹ دو میرا اللہ تو بہتر جانتا ہے میں جو کچھ ہوں فرض کیے کہ ایک آدمی ہے زید ہے بکر ممکنے کسی کا نام زید بھی ہو کسی کا نام بکر بھی ہو مجھے وہ نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں ہمارے ہاں زید بکر چلتا رہتا ہے زید مثلا بکر کہے کہ مجھے جہنب ہو اتنا پیسہ چاہیے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے پیسہ دیا تو یہ سینما بنائے گا اس کو پیسہ نہ آنا بہتر ہے اس کے لئے اس کے پیسہ آئے گا تو کیا کرے گا مسئیبت کھڑی کرے گا اپنے لئے اللہ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال دیا تو یہ جو ہے نا وہ فرائی گاڑی لے گا اس کے بعد بیٹھے گا وہ ایکسیڈنڈ ہو جائے گا جہاں تک پتا چلے گا بکر صاحب کو جو انتقال ہوگی تو کیا وہ فائد ہے آپ اللہ کہے نہیں اس کو ضرورت نہیں یہ سمیڈے مارے گا یہ خامخواہ جو ہے نا نا کو خراب کر دیکھ یہ وہاں پہ اس کے پیسہ آئے گا یہ سینما بنائے گا وہاں پہ گانے چلائے گا موسیقی ہیں اور اس طرح جہنہ وہ غناء کی میں افلے ہوں گی جہاں سے جہنے اس کے برباد ہو جائے گا اس کے آخرت برباد ہو وہ بہتر نہیں ہے کہ پیسہ نہ ہو انسان کے پاس یا اس کے پاس پہ ہونے چاہیے یہ نہیں تو یہ چیز ہے کہ انسان جس ساتھ تک اللہ سبحانہ وتعالی پہ اس کی تقدیر کی اوپر اس کی ڈیسلین کی اوپر اس نے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جائے بس ٹھیک ہے میرے اللہ تو میرے حالات ہو جائے نا بہتر جائے گی بہتر جانتا ہے پھر فرمایا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بہینما موسیقی بن امران جالسن اذ اقبل ابلیز کہتے ہیں کہ حضرت موسیقی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابلیز ان کے پاس آگیا جاتا تھا نا جاتا رہتا تھا معصومین لیکن وہاں پہ جائے چارہ کار نہیں چلا کرتا تھا کوشش تو یہ آر جگہ کرتا اپنا جائے یہ شیطان اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑتا ہے بندوں کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو حضرت موسیقی نے پوچھا مجھے اس گناہ سے متعلق بتاؤ کہ جب بندہ مرتقب ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ہے مرپ تو تم موسیقی تو جاتے ہو جی کیا جب بندہ اس میں ارتکاب کرتا ہے موسیقی گناہ کا تو اس کے بعد جانا تو ابلیز نے جواب دیا اِذَا آَعْجَبَتْهُ نَفْسَهُ وَسْتَقْثَرَ عَمَلَهُ وَسَغْرَفُوِ عَيْنِ عَيْنِهِ دَمْبَهُ میں اس وقت اس کے اوپر چھا جاتا ہوں کیا ہے شیطان کہتا ہے میرا صحیح معنوں میں اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھ جیسا ماشاءاللہ جنہا مجھ جیسا خود پسندی میں انسان مبتلا ہوتا ہے سیلف پریز کی طرف انسان جب چلا جاتا ہے سیلف پریز ماشاءاللہ مجھ جیسا آپ کہاں دیکھیں گے یہ کیا ہے یہ جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے شیطان کا حملہ بہت جلدی اس کے اوپر کارگار ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہیں وَسْتَقْسَرَ عَمَلَهُ جب وہ اپنے عامال کو کہتا ہے سبحان اللہ کیا ہم نے عامال کر دیئے شب جمعہ آئی تو کیا عامال کر دیئے جمعہ آئے تو کیا عامال کر دیئے شب قدر آئی تو کیا عامال کر دیئے ہمارے عامال دن کو دیکھنا لوگ جب انسان اپنے عامال کو زیادہ شمار کرتا ہے تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے پھر اور دیسری چیز کیا ہے وَسَغَرُ فِي أَيْنِ دَمْبَهُ اور جو گناہ جنگے اسے بہت معمولی شمار کرتا ہے اسی گناہ کو چونکہ وہ معمولی شمار کرتا رہا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ گناہوں کی دلدل میں جہنا وہ پھانچ جاتا ہے اس وجہ سے شیطانی ہتکنڈے بہت زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو مزید جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ان کو شہید اس غیب کی کتاب کو جنہا والا دیا ہے استعاذہ ضرور پڑھیں جس کو کہا جائیں بہت زیادہ معنویت سے وہ سرشار ایسی ایسی جنہ کتاب آپ کو ملے گی استعاذہ اس کو اب یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور چیز کی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے شیطان کا رویہ جو ہے اس کا عجیب ہو رہی ہوتا ہے بعض کیا بہانے بناتے رہتے ہیں بعض کہتے ہیں ہاں جی کامت کا دن آئے گا ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس نے خواب خواب پھنسا دیئے یہ اگر ہمیں نگر غلاتا یا اگر ہمیں وسوسے نہ دیتا تو ہم بھی بہت ماشاءاللہ نیک تھے لیکن شیطان کا مو کالہ ہو کہ اس نے ہمیں ہمیں تو پھنسا دیئے اس نے پھسلا دیئے اس نے ہمیں رائے حق سے تو ہم قیامت کے دن بہانہ بنا لیں گے اللہ سے کہیں گے یا اللہ جی تو ہمارے بھی چاہتا ہے آپ ہی کی عبادت ہو لیکن کیا کریں آپ نے اس کو خلق کیا اس کو بنایا آپ کیا کریں اس نے ہمیں غلائا پھسلایا اس نے ہمیں جو ہے نا وہ مختلف دلدل میں پھینکا تو ایس آپ ایکسکیوز بنائیں گے بعض اپنے ایکسکیوز قیامت کے دن اس قسم کے ان کے ایکسکیوز ویلیڈ ہوگا یا اسی طرح نہیں کوئی ان کے ایکسکیوز کے کوئی فائدہ نہیں یہ خامخہ جو یہ کہتے ہیں دنیا میں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آخرت میں بھی اپنے آپ کو یہ لوگ جہنا دھوکہ دیں گے یہی چیز ہوگی جب قیامت کا میدان آئے گا تو سارے کے سارے جہنا وہ انہوں کی اپنی توپیں جہنا وہ شیطان کی طرف ہو جائیں گی بعض کی کہیں گے نہیں ہم سے تو کچھ نہیں یہ سارے جہنا اس نے جہنا وہ یہ ساری نیستی اس کی وجہ سے ہے ساری نعبودی اس کی وجہ سے ہے ساری بربادی اس کی وجہ سے ہے سارا جہنا اس نے اس ہی نے مجھے برگلایا تھا شیطان کیا ہے پاؤں کی اوپر پانی نہیں ڈالی شیطان کیا اچھا میں نے کیا کیا تھا میں نے تو تمہیں فقط انوائٹ کیا تھا اب نہ آتے میری دعوت نہ کم مانتے یوں موہن فوسکو اپنی خود ملامت کرو اپنی سرزنش کرو کیا ہے میں کوئی تمہارے اوپر قابو رکھے ہوا تھا میری حکمرانی تو نہیں تھی تمہارے اوپر میں نے تو تمہیں فقط انوائٹ کیا تھا میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی میری دعوت کو نہ مانتے شیطان کہے گا میری کو حکمرانی نہیں ہے تمہارے اوپر میرے کوئی تسلط میں نہیں ہے تمہارے اوپر میں کہاں مسلط ہوں تمہارے اوپر کہ ہاں جس ہارے کو جتنا ملبع ہے میری اوپر گرا رہے ہو میں نے تو فقط تمہیں دعوت دی تھی تم دعوت نہ مانتے دعوت کو کیوں کنگل کیا فرمایا اللہ سبحانہ ہوتا شیطان کیا کہے گا فَلَا تَلُوْهُنِ کیا کرنا ہے تمہیں تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مانی شیطان تو وہیں زیٹ جائے گا اب آ جائے گی بات ان کی تو یہ ہے کہ بہت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے اوپر جوہر مسلط نہیں ہے شیطان انسان کے اوپر حکمران نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ انسان جہانی شیطان کا قبضہ ہے ہماری جان کو نہیں اگر ہم بات نہیں شیطان سب سے بڑا اس کی ٹیکٹکس کیا ہوتی ہے شیطان کی سب سے بڑی ٹیکٹکس ہی ہوتی ہے کہ وہ ویسپرنگ کرتا ہے برے خیالات پیدا کرتا ہے برے تواہمات پیدا کیا کرتا ہے یہ شیطان اور انوائٹ کرتا رہتا ہے برائی کی طرف انویٹیشن دیتا ہے اور اس میں جہانا وہ اڈور میں پیدا کیا کرتا ہے اس میں تزین کیا کرتا ہے میک اپ کیا کرتا ہے ان چیزوں کو اس کے بعد جہاں وہ کیا ہے پھر انسان اس برائی کی طرف جاتا ہے انسان کے اوپر حاکم تھوڑا ہے انسان کے اوپر جو غلبت تھوڑا ہے اس کا انسان اشرف المخلوقات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے ایسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کوئی بھی مخلوق اس کے اوپر حاکم نہیں ہے انسان اشرف اگر وہ اپنے آپ کو انسان ورائے ایک بہت خوبصورت جو روایت ہے چونکہ ٹائم میرا بالکل تمام ہو گیا ہے اور یہ حضور کی جو ایک طریقہ بتایا ہے کہ شیطانی جو حملے ہیں اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے اور اتنی خوبصورت جو روایت ہے میرا جیت بہت جاتا تھا کہ میں ابھی آپ کو سنا دوں لیکن چونکہ ٹائم میرا بالکل ختم ہو گیا لہٰذا میں اس کو موقوف کر دیتا ہوں اچھے طریقے سے چونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ شیطان سے دوری کا طریقہ کیا ہے اور اس سے کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شیطان کا موں کالا ہو جاتا ہے شیطان کی رگیں کٹ جاتی ہیں شیطان کی جو جس کو کہتے ہیں جیگولر وینز اس سے کٹاف ہوتی ہیں کون کون سے عمل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز اس کو اگلے سیشن میں آپ کی خدم پیش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان حمایت کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے افضل کے ضرور فرمائے پرودگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور حسان کے صدقے میں ہمارے جملہ برحان صغیروں کبیروں کو معاف فرمائے ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے پرودگار تو انہیں سیصلانتی شمع کامل وعجل عطا فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے جوار معصومین میں جگہ انعائیت فرمائے خدا ہے بحق محمد وعالی محمد امام الزمان خطب عالم امکان کے ظہور قنور مدعجیل فرمائے اللہم عجل و علیق الفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ